السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد خاتم النبیین وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اے اشرفِ زمانہ زمانِ مددنما درہائِ بستارازِ قلیدِ کرمکشا سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمتِ روحِ پیمبر یک نظر کنسو اے ما بَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ كَشْتِ غَيْفَانُ شَكِسْتَارَةُ قُشْتِ بَحَقِ خَاجَئِ عُسْمَانِ حَارُمُ مَدَدْ كُنْ يَا مَعِينَ الدِّينَ جِشْتِ محترم سامین اکرام آئیے ہمارا آپ مل کر نہائیت یقیدت محبت عدب و احترام کے ساتھ حضور نبیِ اکرم نورِ مجسم شاہِ آدم و بنی آدم رسولِ محتشم شافعِ عُمَم شہریارِ عِرَم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت شبِ اسرہ کے دولہ نوشہِ بزمِ جنت ختم الرسول مولاِ کل داناِ سبل جنابِ احمدِ مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھون کر درودِ پاک کا نظر آنا پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ وسلم آج میرے بیان کا عنوان قدوت السالقین زبدت العارفین میر سید سلطان مخدو مشرف چہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی کی سیرت کے حوالے سے کچھ بیان کرنا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے میں حضور مخدو مشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی کی فیضان عام و تام ہم غربہ اہل سنت کو عطا فرمائے ہیں ماہ محرم الحرام شریف کی اٹھائیس تاریخ کو حضور مخدوم پاک کا عرص ہوتا ہے اسی مناسبت سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کچھ آپ کا ذکر خیر کر لیا جائے اس لیے کہ ہندوستان کے اور بلکہ برے صغیر پاک و ہند کے جو جلیل القدر اولیاء اکرام ہیں ان اولیاء اکرام میں حضور مخدو مشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی کا شمار ہوتا ہے اللہ نے آپ کو وہ سعادت و خوشبختی و عزت عطا فرمائی کہ آپ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دادا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کی قربانیوں کو بروے کار لانے کے لیے تخت سمنان کو چھوڑ کر ہندوستان کی سرزمین کو دین کی تبلیغ کے لیے پسند فرمایا اور یہاں آکر کے آپ نے فیضان کا وہ دریہ بہایا کہ جس سے آج تک اہل ہند سیراب ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا حضور کے بعد میں کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا حضور آخری نبی ہیں پھر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ صحابہ اکرام کے ہاتھوں چلتا رہا تقریباً 101 ہجری تک صحابہ اکرام نے دین اسلام کی تبلیغ نشر و اشاعت فرمائی اور 101 ہجری میں آخری صحابی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تب سے لے کر آج تک اولیاء اللہ کے ہاتھوں دین اسلام کی باغڈور ہے اور اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ اولیاء اکرام کے ہاتھوں سے چلتا ہوا پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں ہر جگہ پر رچ رہا ہے بس رہا ہے اور دین اسلام روز بروز ترقی کر رہا ہے مذہب اسلام کو پھیلانے میں پہنچانے میں اولیاء اللہ کا بڑا ہاتھ ہے انہی اولیاء کاملین میں میر سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے سادات گرانے میں پیدا ہوئے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے بارہ سال کے عمر میں یا تقریباً پندرہ سال کے عمر میں تخت سمنان پر جلوہ فرما ہو کر کہ بادشاہ بھی بنے لیکن دل میں ہمیشہ ایک خلش رہتی تھی کہ اشرف دنیا میں آئے ہو تو کوئی ایسا کام کرو کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ تمہیں یاد کرتے رہیں ایسا کام کر جاؤ کہ اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کے تبلیغ ہو جائے بچپن ہی سے آپ کا دل تبلیغ میں سلوک میں تصوح میں یاد خداوندی میں مگن رہتا تھا لیکن جب آپ تخت سمنان پر جلوہ بار ہوئے اپنے والد حضرت سیدنا ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسال کے بعد تو چند سال آپ نے حکومت فرمائی تقریباً پندرہ سال سے بائیس سال تک آپ نے حکومت فرمائی الگ الگ روایتیں ملتی ہیں لیکن ایک دفعہ خواب میں آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا خیزر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اشرف تمہارا یہ کام نہیں ہے جو تم کام کر رہے ہو تم کو اللہ نے دین کی تبلیغ کے لئے پیدا فرمایا ہے تخت سمنان کو چھوڑو ہندوستان جاؤ مرشد کامل کو تلاش کرو اور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسی کے ہو کر کے رہ جاؤ اور پھر دین اسلام کی تبلیغ کا سلزلہ شروع کرو حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی صبح بیدار ہوئے اپنا خواب اپنی والدہ کو بیان کیا والد محترم انتقال کر چکے تھے ایک بھائی تھے ان کا نام تھا محمد عارف آپ کا نام تھا محمد اشرف یہ دونوں جو بچے تھے حضرت سیدنا ابراہیم سید محمد امیر سید سلطان محمد ابراہیم کے شہزادے تھے تو والد کے انتقال کے بعد جب آپ تخت سلطنت پر جلوہ فرما تھے یہ خواب دیکھتے ہی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے اشارہ عطا فرمایا ہے اب میں تخت سلطنت کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور راہ حق کی تلاش میں آپ نے حکومت کو ترک فرما دیا اور اپنی جگہ پر اپنے بھائی سید محمد عارف کو بیٹھائے اور اپنی والدہ سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ کو سمنان کو تخت سمنان کو سرزمین ایران کو چھوڑ کر کے ہمیشہ کے لیے ہندوستان چلا جاؤ اب ماں تو ماں ہوتی ہے لیکن وہ سیدوں کی ماں ہے وہ سیدہ فاطمہ کی شہزادی ہے جن کے گھر کی ریت ہے کہ دین اسلام کے خاطر یہ ہمیشہ اپنے بچوں کو قربان کرتے آئے اور کوئی ماں ہوتی تو منع کر دیتی کہ بیٹا کیسے جانے دو تو میرے جگر کا ٹگڑا ہے لیکن یہ سیدوں کی شہزادی ہے فاطمہ کی بیٹی ہے نسل سیدہ فاطمہ زہرہ کی شہزادی ہے ارشاد فرماتی ہے بیٹا جاؤ بے شک جاؤ لیکن چونکہ میں ماں ہوں اور میرے دل میں تمہاری محبت ہے میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے چھوڑ کر یوں ہی چلے جاؤ اس لیے میرے دل کی تسلی کے لیے تم ایسا کرو ایک بڑا لشکر اپنے ساتھ لے لو اور شاہی انداز میں میں تمہیں رخصت کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے دل کو میں یہ کہہ کر کے تسلی دے دوں کہ اشرف کسی جنگ میں جنگ فتح کرنے کے لیے گیا ہے اور اپنے دل کو یہ سوچ کر تسلی دے دوں کہ میرا بیٹا کسی جنگ پہ گیا ہے ایک نہ ایک دن لوٹ کر آئے گا اور اسی انتظار میں میں اپنی زندگی گزار دوں گی بس میری یہ تمنا ہے کہ شاہی انداز میں آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہوں ماں نے شاہی انداز میں آپ کو رخصت کیا ایک منزل پر پہنچنے کے بعد میں آپ نے لشکر کو واپس بھیج دیا اور آگے چل کر تنہا پیدل آپ نے سفر فرمایا ما وراؤن نہر ہوتے ہوئے پندوہ شریف پہنچے بنگال پندوہ شریف بیچ میں بہار میں حضرت شرف الدین یحیٰ منیر رحمت اللہ تعالیٰ کے نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھائی شیخ شرف الدین یحیٰ منیر رحمت اللہ تعالیٰ نے وسیعت فرمائی تھی میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ کفن تیار کر کے جنازہ تیار کر کے رکھ دینا ایک مسافر آئے گا کالا لباس پہنا ہوگا نورانی چہرہ ہوگا نام اس کا اشرف ہوگا وہی آ کر کے میری نماز جنازہ پڑھائے گا میدان میں لے جا کر کے جنازہ رکھ دیا گیا حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تشریف لائے کالا لباس پہنے ہوئے چہرہ نورانی نام محمد اشرف پہچان بتا کر کے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور میر سید شرف الدین یحیٰ منیر رحمت اللہ تعالیٰ کے تبرکات آپ نے حاصل فرمائے وہاں سے پندوہ شریف تشریف لے گئے کئی سال آپ نے پندوہ شریف میں گزارے اور پھر اس کے بعد میں آپ تشریف لائے کچھوچھا سریف بسکھاری بسکھاری ایو دھیا فیضہ باد یہاں تشریف لائے اور یہاں آپ کا مسکن بنا پوری زندگی میں آپ نے ہزاروں گم گشتگان راہ کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان فرمایا بہت بڑی خانکاہ تھی آج بھی آپ کا دربار دربارِ عالی شان ہے آج بھی آپ کی کرامتیں جگ ظاہر ہیں دنیا جانتی ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دربار وہ دربار ہے جہاں آسیب ٹھیک ہوتا ہے جہاں جادو دور ہوتا ہے جہاں بلائیں ٹلتی ہیں اور جہاں پاس ہی میں ایک تالاب بنا ہوا ہے جس کا نام نیر شریف ہے نیر شریف نیر کہتے ہیں پانی کو ہندی زبان میں نیر پانی کو کہتے ہیں تو وہاں سات مرتبہ آبِ زمزم لاکر کے انڈیلا گیا اور جب وہ تالاب کھدوایا گیا تھا تو قدال کی ہر ضرب پر ہر ضرب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی تھی جتنے بھی مزدور تھے اس تالاب کی کھدائی کرتے تھے تو ہر ضرب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے وہ ضرب لگاتے تھے مار مارتے تھے گیتی چلاتے تھے پھاڑا چلاتے تھے اور ہر چال میں وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے دی اس طریقے سے نیر شریف کو کھودا گیا نیر شریف کو تیار کیا گیا اور پھر اس میں پانی بھڑا گیا اور اس پانی پر نگاہ مخدوم پڑی سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نگاہ کرم سے اللہ نے اس پانی میں وہ برکت عطا فرمائی کہ آج بھی وہ پانی شفا کا ذریعہ بنا ہوا ہے نیر شریف اور زندگی میں تو آپ کی کرامتوں کا کہنا کیا حضور مخدوم اشرف کی کرامتیں تو بہت زیادہ میں صرف اتنا بتا دوں کہ آپ کے دربار میں پلنے والی ایک بے زبان جانور بلی وہ بھی صاحبِ کرامت تھی لوگوں کو دیکھ کر پہچانتی تھی خانقاہ تھی شکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے لنگر چلتا تھا بلی کے ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جتنے مہمان آتے تھے وہ گنتی تھی کتنے مہمان آئے اور ان کی گنتی کے برابر جا کر کے رسوئی میں مطبخ میں رسوئی میں جا کر کے کچھن میں جا کر آواز لگا کچھن کا جو رسوئیہ تھا وہ آواز گنتا کہ بلی کتنی آواز لگا رہی ہے سو بار آواز لگائی ہے تو سو مہمان آئے ہیں ایک سو دس بار آواز لگائی ہے تو ایک سو دس مہمان آئے ہیں یوں بلی آواز لگاتی اور آواز کی گنتی کے برابر مہمانوں کا کھانا بنتا تھا جتنی بار بلی آواز لگاتی اتنی ہی تعداد میں مہمانوں کا کھانا بنتا اور کبھی بھی وہ تعداد غلط نہیں ہوا کرتی تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بلی نے آواز لگائی کہ اتنے مہمان آئے ہیں رسویہ نے کھانا بھی بنا لیا جب کھانا بن گیا اور پروسہ گیا تو ایک مہمان کا کھانا کم پڑ گیا کم پڑ گیا مہمان کا کھانا تو کسی خادم نے جا کر کے بارگاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں شکایت کر دی کہ حضرت آپ کی بلی غلطی کرنے لگی ہے شرارت کرنے لگی ہے آج مہمانوں کے ساتھ میں دھوکہ ہو گیا اس لیے کہ مہمان تو آئے تھے اتنی تعداد میں مہمان آئے تھے لیکن ایک مہمان کا کھانا کم پڑ گیا آپ کی بلی نے غلطی کی حضور مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا میرے دربار میں پلنے والی بلی غلط نہیں ہو سکتی آپ تشریف لے گئے مہمان خانے میں اور وہاں آپ نے سب مہمانوں کو دیکھا ان میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جبا پہنا ہوا ہے امامہ سر پہ سجا ہوا ہے لمبی داڑی ہے اور چہرہ ایسا نظر آتا ہے جیسے کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے مہمانوں کی فہرست سے اور مہمانوں کی لائن سے اسے باہر نکال دیا اور کہا تو مسلمان نہیں ہے تیرے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے وہ حیران رہ گیا اس نے کہا حضور کیسے ہو سکتا ہے آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہا میں نے بلی کو تاقید کی ہے کہ میرے خانوادے میں جتنے بھی مہمان آئیں گے وہ سارے کے سارے مہمان مسلمان ہوں گے کسی غیر کو میری خانقاہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور تو بظاہر اسلامی لباس پہن کر کے ہلیہ بنا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ کوئی تجھے پہچان نہیں پائے گا میری بلی نے تجھے پہچان لیا اور بلی نے مہمانوں کی تعداد کے برابر جا کر آواز لگائی تو وہ آواز میں تیری آواز نہیں لگائی اس لیے کہ میری بلی نے تجھے مہمانوں میں شامل ہی نہیں فرمایا اس لیے ایک مہمان کی تعداد کم بڑی وہ شخص ہاتھ جوڑ کر کے مخدوم پاک کے قدموں میں گئے گیا گر گیا اور کہا کہ حضور میری منشا یہ تھی کہ میں اللہ والوں کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کون مجھے پہچانتا ہے کون نہیں پہچانتا ہے میں کئی لوگوں کی خانقاؤں میں حاضر ہوا کئی سال سے جا رہا ہوں آج تک کوئی مجھے پہچان نہیں پایا آپ کی بارگاہ کی بلی نے مجھے پہچان گیا میرے حلیہ کو دیکھ کر کسی نے نہیں پہچانا آپ کی بلی پہچان گئی مجھے پتا چل گیا کہ آپ ہی کا وہ دربارِ عالی شان ہے جہاں سے ولایت کے خیرات بڑھتی ہے جب بلی کی شان کا یہ عالم ہے تو آپ کے دربار کا عالم کیا ہوگا یہ مخدوم پاک کی بارگاہ ہے حضور مخدوم اشرف جہاں گیر سمنانی کا فیضان آج بھی جاری ہے پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کا فیضان بٹھ رہا ہے اس در سے جو آبستہ ہے اس در سے جو آبستہ ہے وہ کہیں نہ کہیں زندگی کے ہر موڑ پہ وہ کامیابی پاتا ہی پاتا ہے اس بارگاہ سے آسیب زدہ شفا پاتے ہیں جادو سے پریشان لوگ شفا پاتے ہیں پریشان حالوں کی مسئیبت دور ہوتی ہے اور لوگ جاتے ہیں پریشان حال جاتے ہیں اور آتے ہیں تو اپنی پریشانیوں سے نجات پا کر کے آتے ہیں بارگاہ مخدوم سمنانی سے حضور مخدوم پاک کا فیضان تو الحمدللہ پوری دنیا میں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ویسے تو ہر ولی کا ہمارے اوپر فیضان ہے لیکن آج ایک بلا چلی ہے کہ ہم کسی خانکاہ کے ولی کے اگر تعریف کریں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلا خانکاہ کی تعریف کر رہا مطلب فلا کا ہے فلا کا نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ہر فول کی خوشبو الگ ہوتی ہے یہ چمنستان اہل سنت ہے اہل سنت کے چمن میں کئی قسم کے فول ہیں ہر فول کی خوشبو الگ ہے اسی باگ کے ایک فول کا نام حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے سیدنا مخدوم اشرف سمنانی سے ہماری عقیدت مسلم ہے ہم خاجائے ہند سے بھی محبت کرتے ہیں صوفی حمید الدین ناغوری سے بھی محبت کرتے ہیں سیدنا سرکار آلہ حضرت سے بھی محبت کرتے ہیں سرکار نظام الدین اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوا یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مخدوم پاک کا فیضان یقینا ہندوستان ہی نہیں بیرون ہند میں موجود ہے لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ہماری بستیوں پر حضور مخدوم پاک کی خصوصی نگاہ کرم ہے خصوصی نگاہ کرم ہے مخدوم پاک کیا ہماری بستی پر اس لیے کہ مخدوم پاک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی نگاہ فیض سے اور ان کے دربار اور ان کے شہزادوں سے ان کے شہزادوں کی آمد و رفت سے اس بارگاہ کے شہزادوں کے آنے جانے سے ہماری بستی کے اندر ماشاءاللہ بہاریں نظر آتی ہیں علم کی بھی بہاریں نظر آتی ہیں دین کی بھی بہاریں نظر آتی ہیں فیضان کی بھی بہاریں نظر آتی ہیں اور ہمارا جو مذہبی تشخص اور پہچان نظر آتا ہے اس میں ایک بہت بڑا فیضان ہے سرکار مخدو مشرف سمنانی کا اللہ ان کا فیضان عام و تام ہمارے اوپر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے حضور مخدو مشرف جہانگی سمنانی رحمت اللہ تعالی اور دیگر اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہیے ہر خانقاہ کے پیر کا احترام کیجئے اور اہل سنت و جماعت کے جتنی بھی خانقاہ ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے سرو کے تاج ہیں اللہ ان کی چمک دمک برقرار رکھے ان کا فیضان ہمارے اوپر قائم و دائم فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زمبی و آتو بلے اسلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ